ایک عمارت کے دھانچے کو بنانے کے لیے کنکریٹ کا استعمال ہوتا ہے ایک بار یہ دھانچہ بن کر تیار ہو گیا اس کے بعد تقریباً 24 سے 48 گھنٹے کے بعد کم سے کم سات دنوں تک مسالے کو تھوڑا نم رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ جلدی سے سوکے نہیں اس پروسس کو کیورنگ کہتے ہیں کیورنگ کے درمیان مسالے میں ملائی گئی ساری ویلڈنگ مٹیریلز جیسے کی ریت، روڑی، سمنٹ وغیرہ آپس میں پرتکریہ یعنی کی رییکشن کر کے ہمارے دھانچے کو اور مضبوط بناتے ہیں اگر لگے ہوئے مسالے کو بنا ترائی کیے ہوئے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو مسالہ سوکنے کے بعد اتنی مضبوطی نہیں دے گا بلکہ کمزور ہو جائے گا اور اس وجہ سے دھانچے میں آگے جا کر دھرارے بھی پڑ سکتی ہیں اس سے بچنے کے لیے مسالے کی کیورنگ کی جاتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ کونکریٹ مسالے کی کیورنگ کیسے کریں دھانچے کو ڈھکنے کے لیے فرما کا استعمال کریں فرما کونکریٹ کو اس کی جگہ پر روکے رکھے گا اور اس طرح اس کو جلدی سکنے سے بھی بچائے گا دھانچے کو چاروں ریت سے یا پھر جھوٹ کی بولی سے دھک کر رکھیں اور اس پر سمائے سمائے پر پانی ڈال کر اسے گیلا رکھیں دھک کر رکھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آس پاس کے تاپنان میں ہونے والے بدلاؤ کا کونکریٹ پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور ادھک ہوا چلنے پر بھی کونکریٹ کی سطح پر جو پانی ہے وہ دھکے ہونے کے قارن جلدی سکتا میئے